علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف بیٹھتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کر لیا رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں اعتقاف بیٹھا کرتی تھیں اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخیت ہے اور آپ سب سے زیادہ رمضان میں سخاوت کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ سے ملاقات کرتے تو آپ انہیں قرآن سناتے جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے تو آپ نیکی میں تیز آندھی سے زیادہ سخی ہوتے تھے اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال ایک مرتبہ قرآن پاک پیش کیا جاتا لیکن جس سال آپ فوت ہوئے آپ پر دو بار قرآن پاک پیش کیا گیا اور آپ ہر سال دس دن اعتقاف بیٹھتے تھے لیکن جس سال آپ فوت ہوئے آپ بیس دن اعتقاف بیٹھے اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف بیٹھتے آپ مسجد میں ہوتے اور میری جانب اپنا سر مبارک نکالتے میں آپ کے بالوں میں کنگی کرتی اور آپ بھر میں صرف انسانی ضرورت کے لیے تشریف لاتے اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ حاجت کے لیے تشریف لاتے کھانا وغیرہ مسجد میں پہنچا دیا جاتا تھا واللہ اعلم ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتقاف کروں گا آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے وضاحت اعتقاف ایک دن یا ایک رات کا بھی درست ہے رمضان المبارک کے اعتقاف کے علاوہ دوسرے دنوں میں اعتقاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتقاف کیا کرتے تھے ایک سال آپ اعتقاف نہ بیٹھ سکے تو آئندہ سال آپ بیس روز اعتقاف بیٹھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو صبح کی نماز ادا کر کے اعتقاف خانے میں تشریف فرما ہو جاتے اس حدیث کو ابو دعود و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے وضاحت معتقف انسان اکیسوی کی رات مسجد میں بسر کرے سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی مسجد میں آ جائے لیکن جو جگہ مسجد میں اعتقاف بیٹھنے کے لیے تیار کی گئی ہے اس میں صبح کی نماز ادا کر کے جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا مغرب کے وقت ہی اعتقاف خانے میں جانا سنت نبوی کے خلاف ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کی حالت میں بیمار کی عیادت فرماتے البتہ چلتے چلتے بیمار پرسی کرتے مریض کے پاس ٹھہرتے نہیں تھے اس حدیث کو ابو دعود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب اعتقاف بیٹھتے تو آپ کے لیے بچھونا بچھایا جاتا یا آپ کے لیے مسجد نبوی میں توبہ کے ستون کے پیچھے چار پائی بچھائی جاتی اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے